ناظرین آداب آئی اینڈی ٹوڈے ہیدرباد کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات گٹر میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں گٹر میں ہی رہنے دیا جائے صدر مجلس نے کہا کہ نیرندر موڈی کو شاہ بانو کا نام یاد ہے لیکن تبرز انساری اخلاق اور پہلو خان کا نام یاد نہیں ہے ان کی کابینا میں شامل ایک وزیر نے تو علی موڈی انساری کے خاتلوں کی غلپوشی کی تھی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن بی جے پی نے ایک بھی مسلم کو پارلیمنٹ کیلئے چنکر نہیں بھیجا اور یہ اس کی خول اور فعل میں تضاد کا سب سب سے وڑا ثوبو تھے برست عویسی نے سابق وزیراعظم نرسی مہرہا کو بابری مجید کی شہادت کا ذمہ دا تھا رہا اور کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی ان کی افکار پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں جو اپنی ذمہ دہریوں کو نبھانے میں ناکام ہو گیا تھا تین سال کے وقفے کے بعد تیلنگان اور آندرہ پردیش کے شریف منسٹر دوبارہ اس وقت آمنے سامنے ہوں گے جب چندر شکر راؤ اور وائی ایس جگن مونڈی اٹھاوی جن کو دونوں ریاستوں کے درمیان تنازیات کی اکسوئی کے مقصد سے ملاقات کریں گے ان کے ایجنڈے میں دونوں ریاستوں کے مابین پانی کی تقسیم کا حل اہم ہے دوزہ چودہ میں تیلنگو ریاست آندرہ پردیش کی تقسیم کے بعد ایک لاکھ ستیون ازار کورپ مالیت کی احساس جات جن میں کمپنیاں اور ازار ایجاز شامل ہیں کی تقسیم کا کام بھی مکمل ہونا باقی ہے اس پر بھی باتشیت ہوگی آندرہ پردیش نے گوشتہ ہفتے ہیدر آباد میں واقع سیکریٹنٹ سے اپنا بوریا بستر لپیٹ لیا ہے لیکن بعض ملازمین کی اپنی اپنی ریاستوں کا واپسی کا معاملہ تاوتل کا شکار ہے اس موضوع پر بھی دونوں چیپ نیسٹر باتشیت کریں گے اور کوئی نتیجہ پر آمد ہونے کی امید ہے چیپ نیسٹروں کی باتشیت کے بعد آندرہ پردیش اور تلنگانے کے چیپ سیکریٹریز تین جولائی کو ملاقات کریں گے اور ماباد کی کاروائی کو ہتمی شکل دیں گے تلکی فلموں کے میگا اسٹار میں سابق مرکزی وزیر شرنجیوی بی جے پی میں شامیل ہو سکتے ہیں بی جے پی سے تعلق رکھنے والے کاپو خائدین نے اس سلسلے میں چلنجیوی پر دباؤ ڈال رہے ہیں تلکی دیشم کے چار آرکانے راج سبا کی بی جے پی میں شامیلیت کے بعد پارٹی اب نامبر سخشتوں کو اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کر رہی ہے چلنجیوی کو جنہوں نے پرجہ راجم کو کانگریس میں زم کر دیا تھا اور یو پی اے میں مرکزی وزیر بھی رہے ہیں اندرپردیش بی جے پی کا صدر بنانے کا لالوش دیا جا رہا ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائیم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجنگر کولنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائن ایٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ ورنگل زلہ پریشت نے اربن ورنگل اور ورنگل کے نام کی تبدیل اس سے متعلق ایک خراردات مندر کی ہے زلہ سے تعلق کرنے والے ارکان اسمبلی بہت جلد چیو میسٹر کیشن درشک علاو سے ملاقات کر کے ایک خراردات حوالے کریں گے اور ان سے اسے خبول کرنے کی خواہش کریں گے وزیر پنچہ اتراج دیاکر راو نے جن کا تعلق ورنگل سے بتایا کہ اربن ورنگل کا نام ورنگل رکھا جائے گا جبکہ زلہ ورنگل کو ہنم کنڈا کے نام سے محصوم کیا جائے گا تلنگانہ کے تین پولیس ٹیشن ملک کے پچاس ٹاپ پولیس ٹیشنوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان میں رچا کنڈے کا نارائنپور پولیس ٹیشن بھی شامیل ہے جو چوتہ مقام حاصل کر سکا دیگر دو پولیس ٹیشنوں میں شنطہ پلی اور بیجان کی پولیس ٹیشن شامیل ہیں ٹاپ پولیس ٹیشنوں کا انتخاب ان کی کارکردگی اور وہاں دستیاب انفرارسٹیکشن کے بنیاد پر کیا جاتا ہے ریاستہ تلنگانہ کے شہر ہیدراباد میں واقع مائنورٹی فائنانس کارپریشن کے حددانوں کے جانب سے خبر دی گئی ہے کہ حکومت کی ڈرائیورز کم اونرز اسکیم کے تحت ابھی سائنسٹ گاڑیوں کی اجرائی ہو چکی ہے اور جون اٹھائیس کو حج ہاؤز میں احتمام کی جانے والی ایک تقریب میں وزیر اقلیتی بہبوت کے اشور کے ہاتھوں یہ گاڑیاں مستحق افراد میں تقسیم کر دی جائیں گی چیرمن کارپریشن سید اکبر حسین نے اس موقع پر میڈیا کو بتلایا کہ اقلیتوں کی فلاہو بہبوت کے لیے بینگ سبسیڈی سکیمز کے تحت بھی پچاس ہزار کے لونز کی رخم راست متعلق افراد کے ایکاؤنٹ میں ڈالنی شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک لاکھ اور دیگر مختلف قسم کے حکومتی خرضجات ماہ جولائی کے آخر میں عمل میں لالیے جائیں گے ابھی کارپریشن کے جانب سے تریالیز کمپیوٹر ٹریننگ سینٹرز میں سے پندرہ سینٹرز کارکرد ہیں ماں باقی سینٹرز کو بھی جلد سے جلد کشادہ کر دیا جائے گا جن سے اخلیتی طلبہ روزگار پر مبنی کئی کورسے سے استفادہ حاصل کر سکیں گے رشاکونڈا پولیس نے ایک فرضی پولیس عددار کو گرفتار کر لیا ہے جو صرف عاشق جوڑوں کو اپنا نشانہ بناتا تھا اور ان کے پاس سے رخومات اور زیورات لوٹ لیا کرتا تھا کمیٹر رشاکونڈا پولیس مہیش بغوت نے میڈیا کو بتایا کہ تیس سالہ شندریا کے پاس سے دس تولے سونا تین لاکھ روپے کی نقض رخم اور ایک ایک ٹیوہ بائیک برامت کی گئی انہوں نے بتایا کہ چندریا کی بہن کو کسی نوجوان نے دھوکہ دے دیا تھا تب سے وہ عاشق جوڑوں سے نفرت کرنے لگا تھا اور انہیں اپنا نشانہ بناتا تھا آج آٹوہ رنگ روڈ پر اسے گرفتار کیا گیا وہ کیسطہ دو سال کے دوران تیس سے زائد جوڑوں کو رہدانی کا شکار بنا چکا ہے لیکن صرف چار جوڑوں نے پولیس سے باقیدہ شکایت کی تھی پولیس مزید تقیقات میں مصروف ہے شہر حیدرباد کی مشہور زمانہ فقر الملک لیگل اسوسییشن کے ذمہ داروں نے ریڈ ہلز میں واقعہ علیہ و اللہ میں ایک خصوصی بیٹھک میں سی ایم کے سی آری کی تعریف کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ سیکرٹریٹ اور اسمبلی کی عمارتوں کی تعمیر نو کے لیے حکومت نے تاریخی ورثے کے حامل سیف آباد کی ایرم منزل کو اڑھا دینے کا جو پلان بنایا ہے وہ سراسر زیادتی ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں سی ایم کے سی آس سے اپیل کی کہ وہ اس تاریخی ورثے کی حفاظت کرتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کا پاس و لحاظ رکھیں پروفیسر فاطمہ شہناز نے میڈیا کے ذریعے یہ بات بتائی اور آگے کہا کہ ایرم منزل انتہائی قیمتی مضبوط اور ویسٹرن آرکیٹیکچر کا شہکار ہے ہمارے علاقے کے تاریخی بادشاہوں راجاؤں نے بھی ہیریٹیج بیلڈنگز کی حفاظت کی ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے نہ کہ انہیں گر آیا آخر میں انہوں نے سی ایم کے سی آس سے اپیل کی کہ وہ تاریخی عمارتوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے سیکرٹریٹ اور اسیملی کی عمارتوں کی تعمیر خالی پڑی ہوئی بے شمار ایکرز کی ارازی پر تعمیر کروائیں اس میڈیا کانفرنس میں ان کے ہمراہ صدر ایسوسیشن نواب سید علی شہریار اور مطمدیالہ شفاعت علی خان کے ساتھ ساتھ شہر حیدر آباد کے کئی موززین بھی مہا موجود تھے بی جے پی کے خمی جنرل سیکرٹری مولی در راو نے آج اپولو ڈی آر ڈیو میں ریاستی بی جے پی کے او بی سی مرشا کے جنرل سیکرٹری بی سی نواز کی مجاز پرسی کی جو ورنگل میں ریاستی حکومت کے خلاف احتجاج کے دوران جھلز گئے تھے چمالی سالہ زخمی سی نواز کی عدد کرنے والوں کا دواخانے میں تانتہ بندہ ہوا ہے مولی در راو نے کہا کہ ان کی پارٹی سی نواز کے علاج کے تمام اخرجات برداشت کرنے کے علاوہ ان کے خاندان کی ہر ممکن مدد کرے گی یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ ریاستی حکومت کا علامتی پتلہ جلانے کے دوران دو دن خبل بی جے پی کے سار خائدین جھلز گئے تھے اور سی نواز کو جو شدید طور پر جھلز گئے تھے حضراباد منتقل کیا گیا تھا اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور موین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج ایلیکٹریسٹی فوٹ پاٹ بیٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر حیدر آباد کونٹیکٹ 7799603838 ریاستی وزیرے اینیمل ہیس بینڈری ٹی سینیواز شادوں نے آج رام گوپال پیٹ ڈیویجن کے تحت امبیٹ کنگر میں جیسیم سی کی جانب سے زیر تعمیر ڈبل بیٹو مکانات کا معنی کیا انہوں نے عزیزارہ پر زور دیا کہ وہ دسمبر تک کے کام مکمل کر لیں حکمت کی طرف سے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس مقیبت جیسیم سی کے کمیشنر دانا کیشور کارپیٹر ایسی نواز گوڑ اور دوسرے بھی موجود تھے جھرکن میں تبرز انساری کی پوروجوم تشدد میں موت پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے انصاف تنظیم غیر آباد یونٹ کے ارکان نے آر ڈی او سے ملاقات کر کے ایک عداش پیش کی جس میں اس واقعے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دینے اور محلوک خاندان کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا گیا درگہ حضرات یوزیف نامپلی کے خریب ایک نئی ہوتل گولڈن چائنہ ٹاؤن کا افتتہ مولانا عبد الرحمان اور فیض عالم خان کے ہاتھ عمل میں آیا اس ہوتل میں مغلائی چینی تندوری کے علاوہ ویژیٹرین ڈیسیز دستیاب ہیں ہوتل کے مالک اکبر عالم خان نے مہمانوں کا خرم اقدم کیا نارسنگی کے الکاپور ٹاؤنشیپ میں ایک قرات نامعلوم افراد نے ایک پچیس سالہ نوجوان کا تاخب کر کے اس پچاکوں سے حملہ کر دیا جس سے اس کی مقام واقعہ پر موت ہو گئی متوفیقی شناخت شیخ پیٹ کے رہنے والے محمد چاند کی ایسے سے کی گئی پولیس نے ناش کو بس مارٹم کے لیے روانہ کرتے ہوئے تحقیقات کاغاز کر دیا ہے معلوم ہوا کہ اس خطل میں چاند کا برادر نزبتی 26 سال عبد الرحمان ملوی سے راجن دنگر میں رومیوس کی بڑھتیوی سرکرمیوں کے خلاف پولیس اب حرکت میں آ چکی ہے ایک خاتون کے شوہر کی شکیت پر پولیس نے شاکر نامی نوجوان کو گرفتار کر لیا جو گشتہ کئی دنوں سے راستہ سے گزرنے والی خواتین کو حراسہ کر رہا تھا خانگی اور کارپیٹ اسکولوں اور کالجوں میں فیس کو باقادہ بنانے کی مانگ کرتے ہوئے یوہ مرشا نے اپنے احتجاز جاری رکھا ہے آچھیتنیا سکول گھڑی انارم کے روبرو دھنہ دیا گیا پولیس نے مرشا کے لیڈروں پنکٹیش نوین اور بھرت کو گرفتار کر کے سہید آباد پولیسیشن منتقل کیا اس وقت پر لاکھباری نماندوں سے باتشت کرتے ہوئے ان خیادین نے کہا کہ کارپیٹ اسکول میں منمانی فیس اصول کرنے کے خلاف احتجاز جاری ہے لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے خانگی لسکولوں کے ڈونیشن اور بے تہاشا فیس کے سبب متوسط اور غریب طفقہ متاثر ہو رہا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فیس کو باقادہ بنانے کے لیے اقدامات کرے تلگو ٹی وی سیریل میں کام کرنے والی اداکارہ للیتہ گوشتہ دو دن سے لاپتہ ہے وہ امیر پیٹ میں ایک گلز ہسٹر میں مقیم تھی مصاصر اس کا فون سویچ آف ہونے پر للیتہ کے والدین دھرما ورم انہتہ پور سے ہیدراباد پہنچے اور پولیس میں شکایت درش کروائی تنجیوارڈی نگر پولیس نے ایک مخدمہ درش کر لیا ہے اور تقیخات میں مصروف ہے عالمی شہرت یافتہ سائنسی ادارے ایک لیسٹ میں ملازمین کو مصاصر چار ماہ سے پریشان کر کر رکھ دینے والے ایک تینڈوے کو بلاخر زوک کے حکام نے پکڑ دے میں کامیابی حاصل کر لی اور اسے نہروز اللہ جگر پارک متقل کر دیا ایک لیسٹ کے حکام نے اس کاروائی پر زوک کے دو دارہ کو مبارک بات دی حسین ساگر طلاب میں آج 21 سالہ نوجوان برجو کی ناش دستیا ہوئی بتا جاتا ہے کہ غوث پر نامپلی کا رہنے والا برجو پیر کی صبح کو اپنے گھر سے نکلا تھا متوفیق رشداروں نے شبہ ظاہر کیا کہ برجو کا خطل کر کے اس کی ناش کو حسین ساگر طلاب میں پھیک دیا گیا ہو کیونکہ اتوار کی رات کو وہ حالت نشے میں اپنے مسلم پڑوسی کی گھر میں گز گیا تھا مکینوں نے تو تھپڑ کے بعد اسے اس کے گھر چھوڑ دیا تھا جھارکن میں تبرز انساری کی ما بلنچنگ کے خلاف ایسایو کی سوابستہ سیکرڑو طلبان نے آج تاریخی چائمنار پر احتجاج کیا مظاہرین کی ہاتھ میں اس واقعی کی مضمت سے مطالق پلیک کارٹس اور بینرز بھی تھے پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا اور انہیں کنجنباک پولیس سیشن منتقل کر دیا یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ تبرز انساری کے واقعی کی آج رازحوا میں بھی گون سنائی دی وزیراعظم ناندر موڈی نے کہا کہ انہیں اور پورے ایوان کو اس واقعے پر گہرا دکھ ہے انہیں اس واقعی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھی کو سخت سخت سزاد ملنی چاہیے پنجا گھٹا پولیس سیشن سے کچھ فاصلے پر ہی دین دھاڑے ختل کی ایک سنگین واردات میں ایک آٹوڈ ریور فوت ہو گیا بتا جاتا ہے کہ پیسوں کے لیندین کے معاملے پر بحث کے بعد آٹوڈ ریور ریاست علی نے دوسری آٹوڈ ریور ہمت انور پاس شاکھوں سے حملہ کر دیا انور دوا خانہ لے جائے جانے کے راستے میں فوت ہو گیا پنجا گھٹا پولیس سیشن نے ایک مخدمہ درچ کرتے ہوئے تحقیقت کا آغاز کر دیا ریاست تلنگانہ کی تلگو دشن پانٹی کے سابقہ ایم ایلے آر چندر شکر نے آج ایک پریس کانفرنس بلا کر ٹی آر ایس حکومت پر زبردست الزام لگایا کہ جو جی ڈی پی در حکومت نے بتلایا ہے وہ سراسر غلط ہے اور وہ دیوالیہ کے خریب پہنچ چکا ہے لہٰذا مرکزی حکومت کی طرح ریاستی ٹی آر ایس حکومت بھی عوام سے کھلوان کرنے پر تلیل ہوئی ہے انہوں نے حکومت کو اس کا وہ وعدہ یاد دلایا کہ حکومت نے دودھ کے کسانوں کو چار روپیہ فی لیٹر دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس کا کوئی نام و نشان نہیں رکھا اور گزرے پانس سالوں میں یہ خرجہ بڑھ کر سو کروڑ کے خریب پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ بھی ٹی آر ایس حکومت نے کسانوں کے لیے سیکڑوں اسکیمات کا جو اعلان کیا تھا وہ برائے نام ثابت ہوئے ہیں اور عوام دشمنی اُبھر کر آ گئی ہے لیکن ٹی آر ایس حکومت کروڑوں کے سرفے سے کائلش ورم پروجیکٹ بنانے کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹ اور اسمبلی کی نئی عمارتیں تعمیر کرنے کے منظوبے کے لے کر دال کو پورا کالا کر کے رکھ چکی ہے لہٰذا اب عوام کا فریضہ بن گیا ہے کہ اس حکومت پر ریفرینڈم لا لینا چاہیے شہر حدرباد میں نیشنل سٹوڈینٹس یونین آف انڈیا کے صدر مانیتہ روائے نے حکومت سے متاثرہ کئی گریجن اساتیزہ کے ہمراہ میڈیا کو بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت نے جن کے سہارے نئے تلنگانہ کو منتخب کیا تھا آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حکومت نے آنگا نوڑی ٹیچرز اور محکم پولیس کی تنخواہیں بڑا تو دی ہیں لیکن گریجن اساتیزہ سالوں سے صرف پانچ ہزار کی معمولی تنخواہ پر کام کرتے ہوئے بڑی قسم پرسی میں زندگی گزانے پر مجبور کر دیا گئے ہیں اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر ایک کا خیال رکھتی ہے لہٰذا اب عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج گریجنوں کی جو حالت اظہار ہوئی ہے ابھی ساری ریاست کا بھی وہی حال ہونے والا ہے شہر حدرباد میں پریس کانسیل آف انڈیا پی سی آئی کی جانب سے دو روزہ اجلاس بلایا گیا اور پڑوسی ریاست آندھ پردیش اور تلنگانہ کی ساری صحفتی برادری کے کئی پینڈنگ کیسز کی سنوائی کی گئی جو کہ کل بھی جاری رکھی جائے گی اس موقع پر پریس کلپ ہیدراباد اور تلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلیس فیڈریشن کی جانب سے کانسل کے چیئرمن سی کے پرسات کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا فیڈریشن کی متمدعالہ سید غوظ مہی الدین نے حکومت کے جیو ٹو تھرٹی نائن کے تحت اردو صحافیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا مدہ اٹھایا اور حکومت تلنگانہ سے جیو میں ترمیم کرنے کا مطالعہ بھی پیش کیا اس موقع پر پی سی آئی کے چیئرمن نے انہیں تیخن دیا کہ ان کے مطالبے کو وہ ضرور آگے مڑائیں گے اس موقع پر وہاں پر آئین پی آر کے کئی اہددار بھی موجود تھے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سیکرٹری ڈاکٹر جی چینیا ریڈی نے آج پارٹی آفیز گاندی بھون میں بھیڈیا کے روبرو کل پارلمنٹ میں صدر یو پی سونیا گاندی اور سابقہ وزیراعظم پی بی نرسی مراو کے تعلق سے جو حتہ کمیز بیانات دیا گیا ان کی سخت مضمت کی اور بتایا کہ پی ایم موڈی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کانگریس پر ایسی تنقیدیں کریں کیونکہ جن کا دامان بابری مسجد کے ڈھانے سے داغدار ہو وہ اچانک دودھ کے دھولے کیسے کہلائے جا سکتے ہیں سارا بھارت جانتا ہے کہ بی جی بی پارٹی نے کیسے عوام کو ورگڑا کر جمہوریت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اور سارے ملک کے ماحول کو زبرزت ستر وطر بھی کر دیا تھا اور ابھی بھی یہ بی جی بی پارٹی ایسا ہی کر رہی ہے عوام کو الجھا کر اپنا انڈو سیدھا کر رہی ہے ریاست مدھے پدیش کے سابقہ وزریعاللہ شیورات سنگھ چوہان نے آج ہیدرباد کے دورے میں پارٹی آفیس میں میڈیا کا اجلاس سلب کیا اور بتایا کہ پارٹی پولنگ اسٹیشنز کی سطح پر ممبرشپ دے گی لہٰذا ہر کانسٹیونسی اور وہاں کے خریب 32 ہزار پولنگ بوٹس کے تحت ممبرز منتخب کیے جائیں گے اور ماضی کی غلطیوں سے سبق لیتے ہوئے دوہزار تیویس کی انتخابات کی تیاری ابھی سے شروع کر دی جائے گی واضح رہے کہ بی جی بی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ سات جولائی سے سارے ملک میں رخریت سازی کی مہم شروع کی جا رہی ہے جس کا ابتدہ پی ایم موڑنی کریں گے اور یہ خریب دو مہنوں تک جاری رہے گی بھارت کی دوسری متنازعہ بن جانے والی ریاست جھاڑکن میں حالیہ دنوں میں ماب لنچنگ کے ایک حادثے پر پارلیمنٹ میں پی ایم موڑی نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ دو ایک واقعات سے سارے ملک کو ذمہ دار ٹھہرانک کہاں کی دانشمندی ہے حالانکہ ایسے واقعات چار سالوں سے جگہ جگہ رونما ہوتے ہی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کی زبردست ناکامی کا احساس بھی ابر کر آ گیا ہے دوسری طرف بی جے پی حکومت کے ہی داخلہ کے وزیر بنائے جانے والے محصوف نے حیدر آباد کے دو ایک واقعات پر سارے شہر کو دہشت گردوں کا اٹھا بتا دیا لہٰذا صدھار کس کے لیے ضروری ہے اس کا فیصلہ اب بڑا گمبیر ہو گیا ہے غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ بھارت کے موجودہ حالات کے پیش نظر بی جے بی پارٹی اب ملک میں ایک ملک اور ایک کلیکشن کے لیے سارا زور لگانے پر آ گئی ہے ابھی راجہ سبائی کی کاروائیوں کے چلتے ہیں سر جمہوریہ کے خدبے پر ازار تشکر اکثریت کے ساتھ خبول کر لیا گیا اور پی ایم موڈی نے اس موقع پر بتایا کہ موجودہ وقت کی بکار ایک ملک اور ایک الیکشن ہے حالانکہ الیکشن میں ابھی ان کی پارٹی جیت چکی ہے اور بیہار میں چلتے دیواغی بخار کی وبا سے سائکڑوں ہلاکتوں پر نتش کمار حکومت کی ناکامی انہوں نے بتلایا ہے مرکزی وزیر گیجندر سنگھ شکھاوت نے راجہ سبا میں بیان دیا ہے کہ اگلے انتخابات آنے تک ملک میں چل رہی پینے کے پانی کی خلط پر خوابوں پا لیا جائے گا اور حکومت نے ابھی سے ندیوں اور نالوں کے پانیوں کو ساف کرنے کی کوششوں سے جڑ گئی ہے لوگ سبا نے حکومت کے معاشی زون کے خصوصی بل کو پاس کر دیا ہے مرکزی وزیر پیوش گویل کی جانب سے پیش کردہ اس بل میں دوہزار پانچ کے کئی نکات میں ترمیم کر دی گئی تھی بھارت کی عرصہ دنا سے سوری زدہ بنا دی جانے والی جمہو کشمیر ریاست کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے ابھی وہاں کا دورہ کیا اور شری نگر میں ایک آلا سطح ہی بیٹھک بلا کر امرنات یاترا کے انتظامات بھائے گیا ہے کہ وہ وہاں کے بی جے پی کارکنوں کو بھی مقاتب کرنے والے ہیں بھارت کے دورے پر آئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ آلہ سطحی باتچیت میں حصہ لے کر بھارت کے ایس جی آئی شنکر نے بتلایا کہ وہ ملک کے مفاد میں ہی ہر حال میں ہر فیصلہ لیں گے اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ نے پی ایم موڈی سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کے تعریفوں کے پل بان دیئے تھے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں